مسلمی کاف کے سرگرہ چودہ شجاعت حسین نے کہا ہے کہ یہ پہلی تاریخ عدم اعتماد ہے جس میں نہ کوئی ووٹ کرید رہا ہے اور نہ بیج رہا ہے یہ محض پروپاگنڈا ہے اپوزیشن اور حکومت سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ اپنے جلسے جلوس ملتوی کر دیں جلسے جلوسوں میں کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا سب پچھتائیں گے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آج کا لٹو کی گوریاں کھلنے کا چرچہ ہے وزیراعظم عمران خان نے بھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی گوریوں کا حضی کر دیا ہے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ دس لاکھ لوگوں سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالیا کا فیصلہ کر لے تو اسے دس لاکھ تو کیا دس کروڑ کا مجوان بھی نہیں روک سکتا وزیراعظم عمران خان نے سندھ میں گورنر آزمان لگانے کا اصولی فیصلہ کر لیا انہارے پر کام کے خلاف برکور کاروائی کا فیصلہ نہ اہل قرار دلوانے کے لیے قانونی ٹیم کو کاروائی کرنے کی ہدایت کی گئی صدارتی ریفرنس بیٹ کیا جائے گا وزیراعظم کا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کہا کہ یہ لوگ مائنس ون چاہتے ہیں ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا سیکٹری قومی اسمبلی نے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادر میتماد سے مطلق ارکان قومی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا ہے نوٹس میں ارکان کو آگاہ کیا گیا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادر میتماد کا نوٹس مصول ہو گیا ہے اس سے پہلے اپوزیشن نے اسپیکل قومی اسمبلی کے چینبر میں درخواست جمع کروائی تھی کہ تحریک ادر میتماد کی قراردات کو نوٹس پوری طور پر ارکان میں تقسیم کیا جائے نرخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قراردات ادر میتماد کا حید ایجنڈے پر شامل کی جائے گی انتخابی ذابطہ اخلاق کی اخلاق برزی پر ڈسٹرک مونیٹرنگ آفیسر لوئر دیر حبیب اللہ نے وزیراعظم عمران خان پر جرمانہ آئیت کر دیا وزیراعظم کو بائیس مارس تک پچاس ہزار پر جرمانہ برنے کا حکم دیا گیا ہے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ذابطہ اخلاق کی تبارہ اخلاق برزی پر معابلہ الیکشن کمیشن کو بھی جواہ دیا جائے گا الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان اور گورنر شاہ فرمان پر بھی جرمانہ کیا اور باقی مزرح شام عمران خوریشن مراد سید اسردنگورہ پرویز خرطت پر بھی جرمانہ آئیت کیا گیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کہ این این نیوز لائیو